آج کی وڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں گے ہم کس طرح سے کلائنٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے کلائنٹ دھون سکتے ہیں اپنے بزنس کے لیے یا سرویسیز کے لیے ہو سکتے ہیں آپ نے فیس بک ایڈ سکھا ہو یا ہو سکتے ہیں کہ کوئی اور سکل ہو آپ پہ پاس لیکن آپ اس کو بیشنے کے لیے آپ پہ پاس کلائنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتے یا کبھی بھی آپ سروائیف نہیں کر سکتے سکل کی بیس پہ تو آج کی وڈیو اس لیے سپیشل ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے طریقوں سے کلائنٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں کیا کیا طریقہ آپ کے پاس ایزی کونس ہے اور ہارڈ کونس ہے سارا کچھ وڈیو آپ کو سکھنے کو ملے گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا اور اس وڈیو کو آپ نے لازمی لائک کر دینا اور شیئر کر دینا ان فرنٹ کے ساتھ جن کے پاس سکل ہے لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کلائن کلائنٹ ہنٹنگ کرنی ہے کتنے طریقے ہیں کلائنٹ ہنٹنگ کرنے کے اگر آپ کسی گروپس میں آپ دیکھتے ہو کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو سججسٹ کر سکتے ہو میری ویڈیو تو اس کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی چلیں ویڈیو سارٹ کرتے ہیں کلائنٹ ہنٹنگ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایزی اور ہارڈ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں دنیا میں یا تو وہ ایزی ہوتی ہے یا تو ہارڈ ہوتی ہے دو طریقے اس کے کرنے کے ہوتے ہیں تو میں دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا کلائنٹ ہنٹی کرنے کے ایزی کونس ہے اور ہارڈ کونس ہے اس پچر کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایزی کونس ہے اور ہارڈ کونس ہے دیکھیں پانچ ویز ہیں کلائنٹ فائنڈ کرنے کے پہلا یہ آپ کلر دیکھیں کہ کلر جو ہے جو لائٹ کلر ہے وہ ایزی ہے جو تھوڑا ڈار کلر ہے وہ ہے ہارڈر پار ٹھیک ہے اب پہلا ہمارا میتھڈ کیا ہے پیپل یوں نو کہ سب سے جو ایزی میتھڈ ہے جو یہ سب سے ایزی میتھڈ ہے نا وہ ہے پیپل یوں نو مینکہ جو آپ کے اپنے سرکل میں ہے جو ہے نا وہاں سے آپ کلائنٹ رونڈے اپنے فرینڈس کو کہیں اپنے فیملی کو کہیں کہ وہ آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی سٹیٹس لگائیں ورس ایپ پہ یا اپنی پرسنل پروفائل پہ آپ کو شیئر کریں آپ کے کام کو یا آپ کو ڈسکس کریں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں تاکہ آپ کو جو آپ کا پرسنل ایریہ یا جو آپ پیپل جاننے والے اس میں سے آپ کو کلائنٹ مل سکیں تو پہلا طریقہ ایزی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کہاں سے جو آپ کے جاننے والے ہیں نا وہاں سے آپ سٹارٹ کریں اب سیکنڈ طریقہ کیا ہے وہ ہے سوشل نیٹورک ٹھیک ہے جس میں آپ کی اپنی فیس بک پروفائل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ ہزاروں لوگوں کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا اپنا ورس ایپ جو ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے انسٹرگرام ہے وہاں سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک گروپ بنے ہوئے وہاں سے آپ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں فیس بک گروپ کے علاوہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ ٹیوٹر پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیپل یونو کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس سوشل نیٹورک ہے سیکنڈ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا ٹھیک ہے ان سے جو کہ پیپل یونو اس کے بعد تھرڈ پہ ہمارے پاس لوکل بزنس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جس ایریا میں آپ رہتے ہیں اس کے لوگ ان وہ کون کون بزنس کر رہے ہیں جس کو آپ اپنی سرویس پروایٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فیس بک مارکٹنگ کی سرویس دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لوکل ایریا میں کون کون سا ایسے لوگ جو آپ کی سرویس لے سکتے ہیں ان کے ساتھ جا کے آپ ڈسکس کر رہے ان کے ساتھ جا کے میٹنگ کریں ان کو آپ اپنی آفر دیں تو وہاں سے بھی آپ کو کلائنٹس ملن سکتے ہیں آپ ریل سٹریٹی سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ بیلیڑوں ریلٹرز بیٹھتے ہوتے ہیں وہاں پہ ریلٹرز بیٹھتے ہوتے ہیں وہاں کنسٹرکشن والے بیٹھتے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس جا کے ریل سٹریٹ والے سے ڈسکس کر سکتے ہوں اسی طرح شوپنگ مال ہوگی ہوتے ہیں یا شاپ ہوتی جو نہیں نہیں اوپن ہوتے یا پوڈ سٹریٹ ہوتی ہے وہاں پہ جا کہ آپ ڈسکس کر سکتے لوکل بزنس کا وہاں سے آپ ڈسکس کر سکتے آپ اپنے بارے میں اور جو ہمارے پاس فورت ہے وہ ہے ایکٹیویٹی نیٹورکنگ اب ایکٹیو نیٹورکنگ مینکہ جب بھی کسی سیمینار میں آپ جاتے ہیں یا کسی آپ ورک شاپ میں جاتے ہیں یا کہیں آپ میٹنگ کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی لائک مائنڈیٹ پیپل اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نیٹورکنگ رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے سیمینار پہ گئے ہو جہاں پہ بزنس کے بارے میں ڈسکس زیادہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ زیادہ تر لوگوں سے ہیں کہ بزنس والے آئیں گے تو وہاں جا کے آپ ان سے مل سکتے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں اب ان کو اپنا انٹریوز کروا سکتے ہیں اپنا کام اپنی ایجنسی تو یہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے تو جس طرح ہم دور ہوتے ہیں اتنے ہی جتنے ہم سرکل سے دور آ رہے ہیں جتنے ہم ڈارک کلر کی سائیڈ پہ آ رہے ہیں اتنے ہمارے لئے ہار ہوتا رہے ہیں اب سب سے جو لاسٹ پہتا ہے کوڑ آوٹریچ ان کے کوڑ آوٹریچ وہ ہے جو کہ بلکل آپ کو جانتے ہی نہیں ہے اب نئے لوگوں تک آپ پہنچتے ہو کوڑ آوٹریچ کرتے ہو ان سے بات چیت کرنے کے لیے آپ جو ہے ہر ٹم ایکٹیو رہتے ہیں تو اننون ہوتے ہیں بسکلی ہم نے سٹارٹ کہا کہ جو کہ آپ کو جانتے ہیں آہستہ پھر ہم نے اننون کی طرف آئے ہیں تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل کہ سب سے پہلے اگر ایزی ہے تو آپ اپنے سرکل میں ڈھونڈے کلائنسٹی کا وہاں سے آپ پورٹ فولیو بنائیں اپنے لئے اور اس کو تھوڑا سا اپنے پریکٹس کریں جب آپ کا جو کام ہے تھوڑا اچھا ہو جائے پھر جو ہے اب آپ آہستہ ہستہ جو ہے آپ ہارڈ کی طرف آ سکتے ہیں سب سے ہارڈ جو ہے اس ٹائم کولڈ آؤٹریچ کہا جاتا ہے اس کو کولڈ آؤٹریچ میں جو ہے آپ ایسے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں جانتے ہوتے تو اس وجہ سے اگر آپ ایزی اگر آپ سٹارٹنگ پہ ہیں بزنس کے یا آپ بگنر لیول پہ ہیں تب جو ہے آپ کو ایزی جو میتھڈ ہے وہ آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے اگر آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں آپ کے پاس ٹیم بن گی ہے تب جو ہے اب جو ہے نیو لوگوں تک آؤٹریچ کریں یہ طریقے ہیں کلائنٹس فائنڈ کرنے کے بہت سے لوگ جو ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایزی کونس ہے ہارڈ کونس ہے تو وہ ہر جو میتھڈ ہے اس کو اپنار ہوتا ہے اس سے جو آپ کو کلیریٹی مل گی ہوگی کہ میں ایزی کی طرف جانا ہے یا ہارڈ کی طرف جانا ہے اگر آپ بگنر لیول پہ ہیں تب جو ہے آپ ایزی کی طرف جائیں گے اور آپ سٹارٹ کریں اپنے کیریئر کو اور آپ ایڈوانس لیول پہ ہیں آپ کے پاس ٹیم ہے آپ کے پاس سکیل ایک اسپرٹیز ہے آپ کے پاس آپ جو کول آؤٹریچ کی طرف جا سکتے ہو